آج دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کوئی مدرسہ نہیں جہاں ابو حریرہ کا نام نہ پیش کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی اتنا مقام ان کو ملا ہے اس کا سبب کیا ہے سب سے بڑے حافظ الحدیث یہ پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثوں کے حافظ جب ان سے کسی نے پوشا کہ آپ اتنے بڑے کیسے بننے تو سیدنا ابو حریرہ نے تین راز بیان کیے تھے جو آج بھی میری اور آپ کی ضرورت ہیں ان کو سمجھئے وہ کہا کرتے تھے یہ جتنا بھی مجھے کمال ملا ہے سب سے پہلے اس کی رحمت ہے پھر اللہ کی رسول کی دعا ہے اور تیسرا ماں کی دعا ہے سبوں کی نماز بڑھتے والدہ کے پاس جاتے اور جا کے کہتے رحمانک اللہ اے میری ماں اللہ تجھ پہ رحمتوں کا بزول فرمائے تُو نے میری تربیت کتنی پیاری کی اور ماں بھی کہتی تھی آگے سے رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا بیٹے اللہ تجھ پہ بھی رحمت فرمائے تُو نے بڑا پہ میں مجھے یاد رکھا ہے اللہ کی رحمت کے بعد اس کے رسول کی دعا کے بعد ماں کی دعا تھی اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے میں رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں سلس الانام رات کا پہلا حصہ میں سو جاتا ہوں و سلس الاقوم رات کا دوسرا حصہ میں تحجد پڑتا ہوں و سلس اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کا آخری حصہ میں بیٹھ کے حدیثیں یاد کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے آج یہ دور بھی آخری سانس لے رہا ہے جہاں حدیث یاد کرنے والے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں سلس دعوات لا ترد تین دعائیں رد نہیں ہوتی صحیح الجامع کی روایت ہے 3032 دعوت الوالد لولدی والدین کی دعا اولاد کی حق میں کبھی رد نہیں ہوتی و دعوت الصاحب روزنا کی دعا رد نہیں ہوتی و دعوت المسافر اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی اللہ انہیں قبول کرتے ہیں دعائیں لینے چاہیں یہ دعائیں کیسے ملے گی جب دعا لینے کے کام کرے گی دعا دروں موسیقی